ارگومنٹ ہوئے ہیں چودری صاحب جو ہیں وہ ایاز امیر صاحب ایف ای آر میں نامزاد نہیں ہیں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وان سسٹی ون کی جو متوفیہ ہے جو ہماری امدردیاں اس کے ساتھ ہیں ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو ملزم ہے اس کے والد کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے جس میں کوئی وہ سپیسیفک الیگیشن نہیں ہے کس حوالے سے شاملے تفتیش کیا جائے تو کوٹ میں جو پروسیڈن ہوئی ہے وہاں پر جو ہائی افس تھے پولیس کے انہوں نے کہایا جی ہائی پروفائل کیس ہے تو میں سمتا ہوں کہ کرمنل پروسیڈر کے حوالے سے جتنا ہم جانتے ہیں ہمارے بائی ساتھ کھڑے ہیں ایاز امیر صاحب کا صرف اتنا قصور ہے کہ وہ ایاز امیر ہیں ادر وائز اس کیس میں ایاز امیر کی حد تک نہ کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے صفائی مثل پر اور پولیس کو بھی پتا ہے کہ جو حالات اور وقیات ہیں اور پولیس نے دورنگ کورس آف آرگومنٹ ابھی کورٹ میں ایڈمیٹ کیا ہے کہ اس وہ وقوعے کی اطلاع ہمیں ایاز امیر نے چکوال سے دی تھی اور چکوال جو ہے وہ چک شہزاد فارم سے ایک سو بیس پچیس کلومیٹر دور ہے تو موقع پر ایاز امیر کے پہنچنے سے پہلے ایاز امیر کی کال پر موقع پر جو ہے وہ ہائی افیشیز پہنچ چکے تھے تو میں سمتا ہوں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ابھی جو ہے وہ تفتیش ہو رہی ہے ایاز امیر کا شاید نام کسی کو پسند نہیں ہے بس میں اتنے ہی کہہ سکتا ایاز امیر صاحب نے آرگومنٹ کیے ہیں خود کچھ ہم نے کیا اور ہم سے بھی جو ہے وہ اچھے آرگومنٹ ایاز امیر صاحب نے کیا اور کورٹ کو انہوں نے سارا بتایا ہے کہ کس طرح میرے نوٹس میں یہ بات آئی اور میں چکوال سے چلنے سے پہلے جو ہے پولیس کے ہائی افیشلز کو میں بتا چکا تھا ایڈریس بتا چکا تھا اور موقع پر جا کر تمام ایویڈنس جو ہے وہ ریکور ہو چکے اب ایف ای آر پڑی ویری سمپل کیس ہے کتل کس نے کیا نہیں کیا جو بھی ہوا یہ ویری سمپل کیس ایف ای آر سے اور اس کے بعد مزید کسی بندے کا اس کیس میں انوالو کرنا میں سمتا ہوں کہ یہ متوفیہ کے لوائکین کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہے یہ بہت بہت بڑی زیادتی ہے